میرا نام محمد اشتیاقت تاری ہے میں یہ سوال کرنے چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ کوئی شخص دوبارہ حج پر جا رہا ہے تو وہ اپنا آیا کے پرانا احرام استعمال کرے یا نیا استعمال کرنے میں زیادہ بہتری ہے ماشاءاللہ حج کے حوالے سے جو آداب ہیں مستحبات ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں نیا احرام ہو نئی چادریں ہوں اور اگر یہ استطاعت کسی کے پاس نہ ہو تو جو چادریں سابقہ ہیں انہی کو دھو کر اچھے طریقے سے اس کو احرام کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اور ایسا تو شاید ہی کوئی حاجی ہو کہ جو حج پہ لاکھوں روپے خرج کریں اور نئی چادریں احرام کی خریدنے کی استطاعت نہ پائے تو عام طور پر دھائی تین چار ہزار روپے میں بہترین اچھے احرام مل جاتے ہیں تو حج پہ نیا امدہ اچھا احرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ پرانہ بھی اچھا ہے پرانہ بھی اگر اچھا ہے صاف سترہ ہے تو اس میں بھی اگر کوئی عمرہ یا حج ادا کرے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی ایک عمرہ تو کر لیا جی ہمیں ایسی طرف آئے اب بگارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا احرام کی چادروں کو دھونا پڑے گا یا بغیر دھوئی بھی کیونکہ بعض وقت ہر روز بھی عمرہ کر لیتے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ دن میں دو دو بھی عمرے کر لیتے ہیں ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پر عمرہ کرتا ہے تو اب اصل چیز ہے کہ احرام کی چادر دھولی ہوئی ہو یا نئی ہو جب آدمی ایک دفعہ احرام کی چادر لے لیتا ہے تو پھر عام طور پر دوسرے احرام میں بھی اسی چادر کو یوز کر رہا ہے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دھولیں کیونکہ کچھ گھنٹے احرام کی چادر جب جسم پہ رہتی ہے تو موسم کے اعتبار سے پسینے کے اعتبار سے وہ تر ہو جاتی ہے کچھ اسمیل پسینے کی آنے لگتی ہے تو دوبارہ پہننے میں ہو سکتا ہے کچھ ناگباری طبیعت میں ہو تو اس کو دھولیا جائے فریش کر لیا جائے اس کو پھر دوبارہ سے خوشبو سے موطر کر دیا جائے اور اس کے بعد جب احرام کی نیت کریں تو پھر اب ان تمام پابندیوں کا خیال رکھیں جو احرام کی حالت میں منائیں تو ایک ہی احرام کی چادر آپ عمرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ عمرہ کرنے کے بعد جو حج تمتو ہوتا ہے کہ پھر ایوم ترویہ جو آٹھ زلحجہ ہے پھر اس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو اس وقت بھی احرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن حج یا عمرہ کے لئے اگر پرانی چادروں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دھولیا جائے موسیقی